اسلام علیکم نیلو پرینڈز کیسے ہیں میں ہوں وجہ ہاتھ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں جہاں تھا منگراج آج کیوڈی کو آغاز کرتے ہیں لاس وڈی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ٹی ریکس پہ ریپنگ کی تھی مطلب ریپنگ نہیں سٹکرنگ کی تھی بار بار بتاؤں گا اور آج ہے آٹو شو آج اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کے آج ہے آج ہے بارہ مارچ اور میں جو ہوں کافی لیٹ ہو گیا ہوں شو سے نہیں لیٹ ہوا تیاری میں لیٹ ہو گیا کیونکہ رات کو میں شیٹ لگاتا رہا تھا تو رات کو بہت لیٹ نائٹ ہی سویا تھا جس وجہ سے آنکھ بہت دیر سے کھلی اور اب بھی جناب ہو رہے ہیں تک کہی پھر دس بجنے والے ہیں اور ہم نے شو پہ جانے تک کہی پھر گیارہ بارہ بجے تو تیاری جو ہے اب یہ دوری ہے کیا تیاری کرنی ہے کوئی خاص تیاری نہیں کرنی ہم نے تھوڑی گاڑی کو ہی ساپ کرنا تھا پر وہ ٹائم ہمیں نہیں ملا مجھے تو اب وہ کیا کر سکتا ہوں ہلکی بھول کے گھر لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ نکلتے ہیں شو کے لیے کیونکہ احمد مجتبہ بھائی بھی آ جائیں گے ساڑھے گیارہ تک اور حمزہ لیاقت بھائی وہ مارکیٹس لا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہمارا گروپ جو ہے الاغ ہوگا اس بہت جو ہے اس کا بائیکر گروپ ہے وہ الاغ سے جائے گا اس بار وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں ہم بائیکر گروپ کے ساتھ ہیں بھی سب سے پہلے جو ہے ٹی ریکس کو ہم صاف کرتے ہیں ٹی ریکس ویسے صاف ہے لیکن میں نے جب آفیس گیا رہا ہوں تو درہ کے نیچے کھڑی کی کھڑی کرنے کا نقصان درہ کے نیچے یہ 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 اوی یار یہ جی یہ اوپر یہ اوزن کی ڈسٹ ہے یہ بس انشاءاللہ باقی تو پولیش لگی ہوئی اس میں کپڑا ہلکا ماروں گا تو یہ ساری پولیش کی وجہ سے نا ڈسٹ ایسے جانی ہے ٹائر ہمارے ویسے صاف ہیں ادھر ویسے ہی جی ٹی روڈ ہے گندے ہو جانے ادھر جا کے دیکھیں گے باقی کی صورتحال ایک سائیڈ میں نے یہاں سے صاف کر لی اس بھی پولیش بھی لگا دی ہے صرف پولیش صاف کرنے والی رہ گئی ہے اس طرف سے اب کرنا ہے اس گاڑی کو میں نے کلٹس کو باہر کھڑا کی ہے اس بات بھائی کے بائیک کو بھی باہر کھڑا کی ہے گاڑی کو ادھر لگاتا ہوں اور یہ والی سائیڈ صاف کرتا ہوں بس یہ رہ گئی ہے ٹی ریکس اور میں دونوں پول تیار ہو چکے ہیں ہمارے جو کچھ بننے ہیں وہ ویٹ کرتے کہتے تھوڑے تھا گیم بارہ سے تقریباً ماراں کا ٹائم ہونے والا ہے کیونکہ ہم نے بھی تھوڑا لیٹ کر دی ہے ٹی ریکس کو تیار کرتے کرتے پھر خود تیار ہونا اب بس انشاءاللہ روانہ ہوتے ہیں نکلتا ہوں میں ٹی ریکس کو آگے کھڑا کی ہے کلتا اس کو گھر کے اندر کھڑے کرتا ہوں الحمدللہ روانگی ڈال لی ہے بارہ دس کا ٹائم ہو گیا ہے ٹائم ہمارا اس بہت ہے یار ایک تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ رستے میں نا ہمارے گاڑی گندی ہو جانی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکسلا اور جو جی ٹی روڈ ہے سارا نا بلکل ڈسٹ ہے وہاں پہ بہت پتہ نہیں کیا حالت بنے گی یہاں سے تو ہم صاف کر کے نکلیں وہاں جاگے کیا کنڈیشن ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں موسم بھی تھوڑا سا ڈگمگار ہے دوب نکل آتی ہے تھوڑی جو ہے بادل بادل ہیں اب بارش نہ ہوئی تو ٹھیک کام چل جائے گا بارش ہوگی تو شو جو ہے نا ہمارا وہ آپ کو بتا ہی ہے کھڑے لین لگ جائے خیر انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا بس ہمارا سفر گروہ ہو چکا ہے مجتبہ بھائی سے پوچھا ہے وہ کہتے بارہ وجہ پہنچ جاؤں گا ابھی تو اندرہ پہنچے نہیں ہے وہ بھی ظاہری بات ہے تو باقی بھائیوں کو میں نے کہا ہے ایسے ساپ لوگ چلیں کیونکہ ہمیں تو آتے وہ تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ میں اپنی تیاری کر رہا تھا اور ٹی ریکس کو تھوڑا تیار کرنا کو آسان گام نہیں ہے اس کو ایک بار ساف کرنا پولش کرنا نا کافی ٹائم لگتا ہے اس میں میں موٹروے انٹرسیکشن پہ پہنچ سکوں اور مشتبہ بھائی تقریبا پانچ دس منٹ پیچھے اور جو دوسرا گروپ ہے وہ تو موٹروے کی جو ریسٹ ایریا وہاں تک پہنچ گیا ہم دیر سے پہنچیں گے تو میں بس مشتبہ بھائی کے انتظار کروں چھے نمبر چونگی بھی کہتے ہیں یہاں پہ میں کھڑا ہوں لو بھائی جس کا انتظار تھا وہ ہستی حاضر ہے مشتبہ بھائی یہ ریبو میں پہنچ چکے ہیں ہم کافی پیچھے ہیں ساڑھے بارہ ہونے کو ٹائم ہے اور ابھی ہم ویٹ کریں بس اب نکلتے ہیں اب ہمارا جو سفر ہے نا ماشرہ ریبو کی کیا ہی بات ہے اسلام علیکم کیسے ہیں ٹک تھاڑ لیٹ شیٹ تو نہیں ہوئے کیا یہ سمجھ نہیں آرہی یہ لگ رہا ہوگا یہ نئے لگوا ہے نا بس یہ ہی ہو رہا ہوگا سمجھ نہیں آرہی ابھی کچھ سلو سکیڈ میں جاتے ہیں زیادہ پھر اس میں نہیں کریں گے بھائی نے بھی رات تک کام کروائے اچھا حداثہ ہے جو ڈور ہینڈلز ہیں وہ کروائے ہیں اور برہمو ٹھیک ہے اچھا سٹکرز بغیرہ ہو گئے ہاں 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 یار آپ مزا جئے بلیک کے ایک لوپ نظر آتی ہے نا وہ اس کی نہیں ہے سلور کی نہیں نہیں وہ آگے نکل گئے بہت انہوں نے ویٹ کی ہم سے آگے نکل گئے وہ ریسٹ ایریا پہ کیا پہ کھڑے ہیں ہمارا ویٹ کر رہے ہیں وہ آجا ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اسلامباد بشاور موٹر وے پہ اور ہمارے کچھ ساتھی آگے ہی ویٹ کر رہے ہیں شکر ہے زیادہ آگے نہیں گئے ابھی تک کہ وہ پہنچ بھی گیا ہوتے خیر تو ریبو ہمارے پیچھے یہ لیں اور ہم آگے لے جی ہم آگے ہیں اور اب ہم انترتے ہیں س Вотے پہ شکر ہے وبہ شکر ہے عطا ہے ڈیجی 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 راستا پتہ ہے یہاں سے آگیا؟ یہ متفق ہے نا ہے آگے آگے میں اب جو ہے نا چلیں جی ہمارا گروپ یہاں پہ مل چک ہے ایک ہمارے پاس یہ جیلائے ہے اور ایک جو ہے مارک ایکس ہے اور پیچھے ہمارے ریبو ہے تو بس انشاءاللہ اب ہمارا جو ہے سفر کا غاز ہوگے اور ہمارے ساتھ چھوٹے بھائی بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے اور یہ مارکی بھی تیار کریں تو بہت اچھی لگتی ہے بہت ہی پیاری لگتی ہے ابھی بھی ان بھائی کے پاس ہے تو کتنے مشہور جو ہوگی ہے گاڑی ان کی وجہ سے خاص کرتے ہیں زیادہ مشہور ہوگی ہے تو واقعی ہم آگے نکل کے کیونکہ ہمیں راستہ شہستہ کوئی نہیں پتا میں نہ اوپن کر رہا ہوں یہاں پہ موسیقی موسیقی جس کا ڈار تھا وہ ہی ہونا شروع ہوگا ہے بارش ٹھیک ہے جو ڈاڑیاں ساپ کر کے لائیں تو اب ان کی جو ہے معاملات خراب ہونے لگے ہیں ہمارا سفر اچھا جا رہا ہے گروپ میں جانا اچھا لگتا ہے بازہ ہوتا ہے اکیلے اکیلے جا کے ذرا تھوڑا سا مگا نہیں آتا اس طرح سے ہم موٹویت ادھر گئے ہیں تو یہ جی ٹی روڈ پہ بہت راش ہے آگے تک ٹرکی ٹرک ہیں گاڑیاں گاڑیاں ہم جناب کوشتان انکلے پہنچ گئے ہیں یہ کچھی سی جگہ یہاں پہ تو مٹی ہی اڑی ہے ہماری گاڑیاں ساپ کرنے کا کوئی میرے خیال ہے سین نہیں بنے گا کچھ گاڑیاں یہاں بھی کھڑی ہیں گروپ سوگرہ اور ماس انٹرنس ہو رہی ہے اور یہ ساری کچھ جگہ پتہ نہیں لگ رہی ہے آگے جا کے پتہ لگی جا ہماری گاڑی دھوڑو دھوڑ ہو چکی ہے پھل ہوا چل رہی ہے ہوا والا سین ہے اور دھوڑو دھوڑ ہو رہی ہے پوڈر لگ رہا ہے جو گاڑی جا رہی ہے پوڈر لگتا جا رہا ہے گیٹ کے باہر ہی ہمارا آٹو شو ہو رہا ہے رش لگا ہوئے بس ٹریفک پسی ہے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے جہاں پہ ہم کھڑے تھے کوئی گھنٹہ ایک ہو گیا ہے ہم ادھر ہی میرے پسے ہوئے ہیں ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں بہت آگیا یہ ہے جی ہیلو یار کدھر سے جاؤں ہاں ٹھیک ہے ادھر سے جاتے ہیں آخر کار ہمیں انٹری ہو گئی انٹری مل گئی اور یہ کوئی بائیکر گروپ آئے ہیں اور یہ یہ جی ہمارا شو چل رہا ہے پورا دن رات لگا کے پالشیں لگائی ہیں باہر باہر چیک کرو یار یہ ہم کوئی لگ رہے ساودی اریبیا میں آگئے ہیں کوئی ریت کا دفان چل رہا ہے آٹو شو کا مزہ میرا یہیں پہ ختم ہو گیا کیا کہتے ہیں چھوٹے بھائی یہ آخر مجتبہ بھائی بھی کھڑے ہیں مجتبہ بھائی یہ ہے چکرہ جی نیا پیس ہوئے 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 باہر بیٹھے ہیں دوڑ سامنے یہ یہ ہی تو ہے نا اتنا شوق ہمارا جو ہے وہ سارا رول رہا ہے دردوڑ بھی رش تو ہے عوام ہے لیکن مینج نہیں ہے شو ہے یہ پاگزوالوں نے کوئی جگہ تو اچھی رکھی اٹھ لیسٹ کرو یار مزہ ہا رہا ہے چیزہ نہیں کھو رہا ہے عوام ہے لیکن ماشاء اللہ سارے پھوک کے ہی جائیں گے کیسے ہیں سلام علیکم ٹھکار مزہ آرہا پھر دور دپے میں وہ اسواد بھائی گا ہے وہ آگی میرخان چلے گئے ہیں وہ ابھی نکلی ہے میں نے دیکھا اتر کے آپ لوگوں کو ٹی ریکس کی سیچویشن چیک کراتے ہیں اور یہاں پہ میں کوئی ویل سپیر نہیں کرنے والا پیچھے آرہے جو نا سارے وہ مجھے یہ جو ہے نا دعائیں دیں گے کیونکہ یہ مٹی ہے نا روڑا مٹی سارا جو ہے گاڑی پہ جائے گا اور ان کی گاڑی برباد ہو جائے گا دس از دی سیکنڈ ورس شو آفٹر پاک ویڈز کراچی پاک ویڈز آٹو شو ٹھیک ہے کراچی کے بعد آلے یہ ورسٹ ہے یہ وینیون کی وجہ سے ورسٹ ہے اچھا جی ان سے ہم نے بتا کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے وینیون پہ جو ہے جو گیٹ تھا وہاں پہ کچھ معاملات گمبیر ہو گئے جس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ شفٹ کیا اور یہ وینیون جو ماشاءاللہ سالہ جی چھوڑ دیتے ہیں وینیون پہ گاڑیاں آپ کو چک کراتا جاؤں یہ جی آئی ہیں شو پہ موڈیفائیڈ کارز یہ ساری کھڑی ہیں دو تین ماتی کھڑی ہیں وہاں اور یہ کوئی مشین آگئی ہے گاز کٹنے والی کدھر ہے یا وہ اچھا موڈ سائیکل ہے ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ یہ آگے ریبون جا رہی ہے بڑی پیاری تیار ہوئی کرولا چیک کریں پھر محضہ آرہا ہے پھر مجال بے یہ حال ہے کھڑی کھڑی یہ ہمارا حال ہوئے چمکا چمکا کے لانے کا تھانکیو سو مچ آپ سنائیں کیسے ہیں محضہ آرہا پھر سواد تو باہر ماشاءاللہ سواد مٹی مٹی ہو سب کچھ وہ کہہیں جی دوسرے گیٹ پہ کوئی معاملات ہو گئے تھے جس جو نے اس گیٹ کو بھولا ہے یہ جگہ بھی نہیں تھیا رہی ہے بہت بہت بری کی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے بس یہ حالات ہیں آپ کا تو پہلا آٹو شو ہے جو ہے پہلا ہے اور پہلے اترا برا کدھر کھڑی کھی ہے وہ آگے ہند پہ اسے دکھر کھڑی کھڑا گیا موسیقی 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 سیوک 90کھ پوٹ Lyon ابس اپنے اسی دردیکس میں کیfurت چکے ہیں یہاں سے ہم تحباو کردون کا نظارہ ہم آپ کو صحیح طرح سے دے سکیں گے کتنا دور ہے یہ واق 부� 잘�izaar ٹیک کرے جانا باقی گاڑیوں کا وزیٹ کراتا ہوں ایسا ایسا ساری چوہنا ایک ہی کر کے دکھاتا ہوں تو یہ اوورویو ہے یہاں سے آپ کو ملواتے چلوں اسامی ناؤز یہ بھی اپنی گاڑی لے کے ہیں مارک ایکس 3 آپ لوگوں کو نے دیکھی ہوگی بہت ہی آگے کھڑی ہے سبس کا لکی ہاں انشاءاللہ وہ جا کے ادھر ایک بار میں دکھاؤں گا جب میں نے لینے نا ایک ڈیک چیزیں ہیں اور میں نے کرتی ہے انشاءاللہ میں بیاری ہونے سے ایک چیز پاکوں گا یہ یوڈیو بھائی کے لگتے ہیں جانسے بھائی کے لگتے ہیں جو بہت ادھو ٹوڑا ہے یا لگے کہ بڑی موچوں والا گھنے گا سالے پر رکھنے گا آپ پتہ ہیں ماری 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 کھڑی یہ بھائی شخصیاں یہ بھائی کھڑی یہ بھائی کھڑا ہے یہ بھائی کھڑا ہے بھائی کھڑا ہوگی مجھے دو وہاں سے بھائی کھڑا موچی آواز میں آپ بھائی کھڑا حریص کا وائی بی آرے سٹوٹ یہ براب زیر یہاں۔ یہ جس ون پھٹی ہے۔ یہ ایپ بھائی کا نام ہو نہیں تھا۔ اس نے خونت بہت پھٹی ہے۔ والاکٹ coop دیم ہے۔ وجہ واستی اور جس وننیت گیا۔ والاکٹ فرمہ نوے جس ون پھٹی ہے۔ وہ ہے اور اس کے سن بھائی کا جس۔ آپ ایپ بھائی کا جس، ٹھیک ہیں۔ آپ اس نے کوئی چھتا ہے۔ لیکن آپ جانیں گے۔ بہت کی چیلنج بھی غیر کرتے ہیں؟ دسیر ویلاؤکس کے نام سے سات دن میں آپ کو تلاش کرتے ہیں سباک سے بات ان کی بھی آپ شاید صبح کی ٹائم آئے ہوگے میں کہنا مجھے پر جانب سانوں کی بنا ہوگے بینٹ کر دیا تھا اس وجہ سے آپ کو لیٹ آئے نیچار بینٹوں کیسا لگائے آپ کو جو گاڑی کی جو حالت ہے وہی مزا رہی بینٹوں نے اس کی بائی بینٹوں نے پاک بھی ہوتا لیکن ان کی بیلے پر لاکھ درچ اچھی تھی یہ اس طرح سے بہت ہے نظر رہے ہیں ٹی ریکس کے ساتھ پچٹ لی جاری ہے ہم نے شورٹ کور لی ہے شورٹ پاک میرے لást نیچے بہت درچ Direks اس کا بھی ہاتھ چپ دے اس کا ب villages اور ہی ہٹ کچھ آمک مگو میں آگے ہیں humid موسیقی 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 اور ایجزاست لگایا ہوئے باسترے پائپ ہے اب آپ سنائے باسترے پائپ ہے باسترے پائپ ہے باسترے پائپ ہے آپ کا سنائے پائپ ہے نہیں ہے میں سنائے پائپ ہے باسترے پائپ دیکھے پوری سری trochę اچھا، سعج ویز ایک ایلیڈ سا ریپ کر رہے نا بالکل، دن پھول پھول%. اپنے یہ راپ، یہ ہی کر رہی ہیں اس کی طلال، اگر ہی کر رہے ہیں اسے کلر یقین ہے نا انجل سے دیکھ لو ناؤکال، کیسے ٹھیک ہے جل اپنے ذرم، بہت ماس ہے ماشاللہ، ماشاللہ جوس فارہ چاہتا ہے ورنین، اپنے تمہیں ٹیم ہے یہ آپ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے آپ نے نہیں کیا آپ پی روٹی آسی ہے شیئر پائے مگر رکھتا ہے سپل بس چوار فیملی کا آرہا ہے ہمیں جو ہے آپ کو مارک ایکس سمی بھائی کی قریب سے دکھاتے ہیں پہلے تو آپ سے سوال ہے گرین کلر کروایا ہوں سر میں نے گرین کلر کروایا ہے سیمپل سیزی سٹریٹ جو ہے نیڈ فورس میں کھلتا ہے بچپن سے بسکلی ایسا ہے نیڈ فورس میں کھلتا ہے نیڈ فورس میں کھلتا ہے اور یہ بھی بڑی لو پروفائل ڈالی ہے بھائی جی 35 کا پروفائل اور یہ 20 ہے اور 245 ہے 245, 35, 20 اور یہ 20 ریسنگ ویل ہے 20 ایسا ہے سلیں جی مارکی آپ کو کٹ آف ساؤنڈ لگتا ہے اس کے لئے کٹ آف ایکزارز لگا ہے 2.5 ہے ششکا لائف سٹائل بھائی بھائی اور اس کے ساتھ یہ تونڈ مارک یہ 2.5 ہے 2.5G اور یہ تونڈ گاڑی ہے اور اس میں جو ہے تی 37 اللائز لگی ہیں یہ کار مارک 3.0 وید ماد بلک اللائز اور لاوہ لائٹس اچھی لگ رہی ہیں کافی اس کے انٹیر میں یہ سائٹ میں یہ لگے یہ دوسرا آم کپنا نہیں لگا اس کے بعد اس کے لئے بھائی اس کے لئے بھائی اور یہ پیٹل شفتر ہے کاری میں یہ ورکنگ ورکنگ پیٹل شفتر ہیں اور سترینگ بھی پیٹل شفتر کے ساتھ اس کا بیج انٹیریر اچھا لگ رہ� ہے ہی کافی بیج انٹیریر ہے اس کچھoptدگ جو دوسرا اس لیا صرے Küle اس کے لئے بھائی اس لیا صدقار سم monit لاہ کیا عند اپن ش longevity اس کے لئے بھی پیٹل شفتر اچھکا بات جناب آپ نکلتے ہیں ہم اپنا گوپ کو سباتے ہیں یار باہر جو ہے نا شور کی وجہ سے آپ کان جانا زوم کر رہے ہیں باہر نا آواز آتی ہے نا کچھ آپ ویڈیو میں آواز نا ہے تو پھر اس کا گلہ آپ مجھ سے نہ کریں کہ یہاں پہ آواز آتی ہی نہیں ہے ہم انشاءاللہ نکلتے ہیں اور کہ آپ جو ہے نا شوہ ہمارے لیے تو پورا ہو گیا ہے ادھر جو ہے میں بن راوٹ بھی نہیں کر پا تھا کیوں کیونکہ مٹی ہے پتھر ہیں پتھر جو ہے وہ اوڑ کے لگیں گے لوگوں کو کیونکہ اس کی ٹائر بڑھے ہیں تو وہ ویسے بھی جو ہے نا انچھل کلکتی ہے یاد بھائی بک مین آپ کے سارے لابز دیفتے ہوگے ملکتی ہے ٹھیک تھا کیا اللہ فٹ فان آپ سے ہے فٹ فان سوڑا وینیو کا مصلاح تھا یہ لاش تیم پچھے جو ہے پہنے دوسرا وینیو تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں جاڑی آئی چھیک تھے جلکو لاش تیم پچھے جو ہے وینیو پہنے اور سا اندر سا چلیں تینکیو تینکیو سو مچ بس اب ہم جو ہے وینیو سے نکل کے اور مصطبہ بھائی پیچھے آئے ہم جی پیر پوزہ کے لیے آئے ہیں ملانگی جان یہاں سکھائیں گے بی پلاو اور مصطبہ بھائی نے گاڑی پیچھے کھڑی تھی ہے ہم نے جی ٹی ریکس لگا دی ہے اور مصطبہ بھائی آئے ہیں کبھی ادھر پہلے ملانگی جان پلاو مصطبہ بھائی یہ مانگاتے ہیں بی پلاو ہم یہ مانگاتے ہیں ہمارا جی دوب پہ انجوائے کر رہے ہیں ریو کے ساتھ کھڑے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست لگ رہے ہیں ہم نے آرٹر کر دی ہے اور شوٹس ملانگی دکھا رہے ہیں آئے 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 یہ ابھی ڈالتے ہیں ہمارا پلاو آگیا بی پلاو سٹارٹ کریں اور چھوٹے بھائی کو تو بی پسند نہیں ہے مسئلہ ہی ہے کانا شانہ ہم نے کھالی ہے ملانگی مزے کا تھا بی پلاو نید آ رہی ہے یہ سارے آٹو شو والے ذات ترجن لوگ نا اندر ہی آگئے اور ان کی تو صاف ہے ہماری ہماری تو باشااللہ بہت گندی ہوئی ہے تو جناب یہ تھا آٹو شو اور سوچا کچھ تھا ہوا کچھ ہے مزہ نہیں آیا اس طرح سے خیر جو بھی ویڈیو بنی ہے آپ کے سامنے ہیں کچھ نہ کچھ ویڈیو بنیں گے لیکن وہاں کوئی پہ نا مزہ وہ محول نہیں تھا جو پاگلز کا ایک سین ہوتا ہے نا وہ نہیں تھا آلدھو کہ ان کی بھی مینجمنٹ اچھی نہیں تھی یہ اس کا میں نے وہاں پہ بھی کہا تھا لیکن ان کا سین یہ بیٹھ ہو گیا کہ ان کا وینیو ہی چینج ہو گیا ان کے مطابق جو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا وہ نہیں چلا آئی ہوپسو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیں گلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ